زندگی فوریور زندگی فوریور ہم نے ابھی جو شیئر کیا کہ یشیو مسیح ایک ویڈنگ میں گئے تھے ان کا سب سے پہلا میریکل ایک شادی میں ہوا تھا اور انہوں نے اس شادی میں جا کے جہاں شادی ہوتی ہے وہاں پرابلم ہوتی ہے میں تھوڑا سا ریوائنگ کروں جہاں شادی ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے کبھی بھی کسی بھی میریج میں جائیں گے تھوڑا بہت پرابلم ہونا ضروری ہے تو اس شادی میں بھی ایک پرابلم ہوئی کہ داکھرس ختم ہویا تھا تو جیزس نے کیا کہا پرابلم کو وہی کا وہی ٹیکل کیا لوگ جو تھے پرابلم مریم کے پاس لے کے گئے یعنی جب ہمارے جیون میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کو خدا کے پاس لے کے جاتے ہیں ہم اس کو خود اگر ٹیکل کرنے کی کوشش کیا آپ یہ جانتے ہیں وہ جو لوگ تھے اگر خود اپنی کوشش سے کیا وہ پانی کو داکھرس بنا سکتے تھے پاسیبل تھا بولو پاسیبل تھا اس کے لئے کس کی ضرورت تھی پربو کی کس کی ضرورت تھی سادے پانی کو وائن بنانے کے لئے کس کی ضرورت تھی تو وہ جو ان کو پتا تھا بولو ہمیں پتا ہے آج جان رہے ہیں کہ ہمارے جیون کی پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے there is only and only one place God only and only one place God say God say God صرف پربو کے پاس یہ پرابلم سالف ہو سکتی ہے اور یہ لوگ پربو کے پاس گئے کہاں گئے اور پربو کے پاس مریم کے دور آگئے اور مریم کے پاس جا کے انہوں نے اس پرابلم کو پرزنٹ کیا اور مریم نے کیا کہا جو یہ کہتا ہے وہ کرو تو جو آئے جلدی آجیں جو یہ کہتا ہے وہ کرو تو انہوں نے کیا کیا جو ییشو مسیح نے کہا جب جیزس ہمارے جیون میں کچھ کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کی ایک گواہی ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے کیا چلتا ہے لوگوں کو بولو ییشو مسیح کی اگر آج آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ پچیس سال پیار کرتے کرتے ہیں چپ چپ گھوم رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ پیار کرتے ہیں دیکھا رہے ہیں دیکھا رہے ہیں بولو ییشو مسیح کی تو آج سے ہم ایک چیز شروع کریں گے بولو ہم ایک چیز شروع کریں گے ایک دوسرے کو I love you کہنا اور I love you کہنے کے بہت سارے طریقے ہیں یہ جو یہ جو material ہے یہ جو آج جو آپ کو خداون کی طرف سے آرہا ہے یہ بہت powerful بہت جیون کو بدلنے والی بات ہے اور یہ آپ کے جیون میں بہت بڑا کام کرے گی بولو ییشو مسیح کی 1st Corinthians 15 and 14 رینا زور سے پڑھیں آپ انگلیش میں پڑھیں and if Christ has not been raised then our preaching is in vain if Christ has not been raised then our preaching is in vain ہندی میں کیا ہے پڑھیں پہلے کورندس 15 and 14 اور یعنی مسیح نہیں جیوٹا تو ہمارا پرچار کرنا بھی ویارت ہے اگر مسیح نہیں جیوٹا تو ہمارا پرچار کرنا ویارت ہے یعنی مسیح کو جیوٹھنا پڑے گا کس میں آپ کے جیون میں ییشو مسیح کو آپ کی زندگی کے اندر alive ہونا پڑے گا اور جب وہ alive ہوگا جب وہ آپ کے جیون کے اندر راج کرے گا جب وہ ییشو مسیح کا وچن آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا تو آپ کا جو جیون جو سادہ پانی ہے وہ داخرس ہو جائے گا only one person can save your marriage or can help your marriage is God بلو God صرف ییشو مسیح ہی ہمارے جیون کو سنو بائبل میں لکھا ہے زبور 127 میں لکھا ہے کہ اگر خدا کسی گھر کو نہیں بنائے تو بنانے والوں کی محنت کیا ہے اگر پربو ہی گھر کی حفاظت نہ کرے تو اس کے بچانے والوں کی محنت کیا ہے تو گھر کو بنانے کا کس کو ہم کو ذمہ دینا ہے گھر کو بنانے کا کام ہم کو کس کے حوالے کرنا ہے پربو کے حوالے کرنا ہے اور میں بتو میری جی اس لیے فیل ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر پربو کی پربوطہ نہیں ہے پرمیشر کی پربوطہ ہم اپنے گھر کے خود مالک بن جاتے ہیں میرا گھر ہے میرا فلیٹ ہے میرا مکان ہے میرے نام پہ ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے اور ہم میرا 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 کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے بولو یہ شماسی کی یہ میرے اسسسٹنٹ پریچر ہے میرے ایک بھائی ہے دوست ہے بہت اچھے دوست ان کا نام ہے یونس اور وہ سویڈن میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا بھی میں ان سے گیا تھا تو وہ میں ہالنڈ میں آئے تھے مجھ سے مل لیں تو ان کے ان کے جیون میں بہت بڑی پرابلم آ گئی پرابلم اس لیے آ گئی کیونکہ وہ بہت اچھا بزنس کر رہے تھے ان کا جو جیون ہے وہ پیسے کے اوپر بیس تھا ہے جبکہ کرسچن ہے بلیور لیکن پیسہ ہی جو ان کی جو مین لائف کی سائٹسفیکشن تھی پیسہ کمانا پیسہ کے ساتھ جینا اچھی گاڑی اچھا سب کچھ سب کچھ انہوں نے بہت اچھا سٹیٹس اپنا بنایا تھا لیکن میں نے نام ذرا سا بدل دیا کیونکہ میں کسی کے نام کو ڈریکٹلی وہ نہیں کرنا تھا لیکن یہ سچی بات ہے میں اس بار ان کے ساتھ میں یورپ گیا تو میری ان کے ساتھ بہت دیر بات چیت ہوئی اور انہوں نے مجھ کو جب پک کیا ائرپورٹ سے تو انہوں نے میں نے دیکھا کہ یہ آدمی کچھ بدل گیا ہے اور اس آدمی کے اندر ایک ٹوٹ گیا ہے کہتا ہے انیل بھائی میں آپ کو کیا بھولو میں انہوں نے کہا بھائی آپ دو سال سے میرے ساتھ ٹچ میں نہیں تھے کیا ہو گیا کہتا ہے انیل بھائی I can't tell you میرے جیون میں میں نے جو بھی دیکھا یہ دہائی تین سال میں میں نے سب دیکھ لیا انہوں نے کہا کیا دیکھا کہتا ہے میرا بزنس جو تھا میرا ملینز آف ڈالرز کا بزنس تھا اور کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے مجھ کو بینکرپٹ کر دیا کہتا ہے وہ بھی سب ٹھیک تھا لیکن کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ میری اپنی وائف نے میری ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دیا اور کہتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ مجھ سے ڈسٹنٹ ہو گئی کیونکہ میں قریب ہو گیا کہتا ہے ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں میں بچوں کو بس ٹینٹ پہ لے کے کھڑا ہوں اور بس کا فیر جو ہے وہ چالیس چالیس سینٹ ہے اور جب ہم بس میں چڑھنے لگے تو پتا چلا کہ اس فیر بڑھ گیا اور ہم کو پھر اتر کے پیدل میں نے دو بچوں کو بس پہ بھیجیا اور میں خود پیدل آیا کہتا ہے کہ کہاں میں مرسیڈیز اور بی ایم ڈویوز رکھتا تھا اور کہاں پر ایک ایسا پوائنٹ آیا کہتا ہے وہ بھی کوئی دکت نہیں لیکن میرے کو جو سب سے بڑا دکھ ہوا وہ یہ ہوا کہ میری وائف نے مجھے چھوڑ دیا اس تائم کے لئے اور مجھ کہتا ہے میرے لئے یہ اتنی ٹینشن والی بات تھی کہتا ہے میرے کو بلڈ پریشر ہو گیا اس کے ساتھ میرے کو اس ٹینشن سے ڈائیویٹیز ہو گئی اور کہتا ہے میں رات رات جو تھا صرف وہاں کرتے کرتے سوچتا تھا کہ یہ ریلیشن چپس کیا ہے صرف پیسے کی وجہ سے کہتا ہے نہ میں انفیت فل تھا نہ میں نے کسی طریقے سے اس کو دھوکا دیا تھا نہ میں نے کسی طریقے سے اس کو ہرٹ کیا تھا میرے پاس صرف ایک پرابلم ہو گئی تھی کہ میرے پاس اور وہ کمفرٹس دینے کی میرے پاس آپ شمتہ نہیں رہی تھی اور اس پورے سیکونس میں اس دوران میں نے دیکھا کہ میری وائف شاید کسی اور اس کو بھی چاہنے لگی کیونکہ اس کو یہ لگا کہ وہ آدمی تو بہت سمارٹ بزنس مین ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پیسہ کم آتا ہے اور یہ میرا جو ہزبنڈ ہے یہ فیلیر ہو گیا لائف میں اور کہتا کہ پھر اس کے بعد میں نے ایک ہوتیل کے اندر کہتا ہے میں نے کبھی نائٹ شفٹ میں یورپ پر انٹریز میں اگر آپ نائٹ شفٹ کام کرے تو بہت پیسہ ملتا ہے کہتا ہے میں نے نائٹ شفٹ میں کام کرنا شروع کیا میں نے ہولیڈین ہوتیل کے اندر نوکری کی اور میں نے رات 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 محنت کر کے کہتا ہے آج میں نے واپس اپنے بزنس کو کہتا ہے میں رات کو کام کرتا تھا اور صبح سارہ دن تو واپس آگئے اور سوری بول دیا اور کہتا ہے لیکن اس سمیں میں نے خدا کو بڑی جگہ دی اور میں نے کہا کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے مجھ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہتا ہے میں نے اپنے مند میں سچا کہ نہیں وہ اگر ایسی ہے اور میں نے بھی اسی کے جیسا اگر کیا تو پھر میں مسیح نہیں کلا ہوں گا کہتا ہے میں نے اس کو دوبارہ اس پورے ریلیشنشپ کو بیلڈ کیا ڈیولپ کیا کہتا ہے آج اتنے اتنے سال کے بعد کہتا ہے میں نے اپنے بچی کی برڈ ڈے اپنی بیٹی کی برڈ ڈے بنایا اور اس میں میں نے بیس ہزار یورو خرج کیا جو کوئی بھی نہیں کر پاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ is back to normal کہتا ہے لیکن میں اس چیز سے انل بھائی ابھی تک ہرٹ ہوں کہ کیا پیسے سے ہی ریلیشنشپ اچھے رہتے ہیں بولو ییشو مسیح کی سب بولو ییشو مسیح کی لکہ کی کتاب سکس فورٹی سیون جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر انہیں مانتا ہے جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر انہیں مانتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس کے سمان ہے کس کے سمان ہے بھائی وہ اس منشے کے سمان ہے جس نے گھر بناتے سمائے بھومی گہری کھوڑ کر چٹان پر نیو ڈالی کس پر نیو ڈالی سارے بولے چٹان پر نیو ڈالی کس پر نیو ڈالی سب بولو چٹان پر نیو ڈالی اور پھر کیا ہوا اور جب بار آئی تو دھارہ اس گھر پر لگی اور دھارہ بہت زور کی دھارہ اس گھر پر لگی پرント پرنتو اسے ہلا نہ سکی پرنتو اسے اور وہ چٹان کیا ہے یہشو مسیح اور یہشو مسیح کا مطلب کیا ہے یہشو مسیح چٹان ہے ہمارے گھر کی کیسے بھائیہ ہمارے گھر میں جیزیس کی فوٹو لگی یہ چٹان ہے یہشو مسیح ہمارے جیون کی چٹان ہے ہماری آج نیتین اور ہیرل شادی کرنے جا رہے ہیں کچھ سمیہ کے بعد آپ کی جیون کی چٹان کون ہے یہیشو مسیح کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے گی تم پرمیشر کے وچن سے جا کے چیک کرو گی کہ اس کو کیسے سالٹ کرنا ہے جب بھی تمہارے جیون میں کوئی سمسیہ آئے گی تم پرمیشر کے وچن کے پاس جاؤ گے تم اپنے آتمک پتہ کے پاس آو گے تم اپنے چرچ میں آو گے تم اپنے ستسنگ میں آو گے تم پرمیشر کے کلام سے سکھ کرو گی تمہیں کیا کرنا ہے جیسے ان لوگوں نے سادے پانی کو لے جا کے جیسے سمسیہ کو لے جا کے یہیشو مسیح کے پاس رکھا ان کے پاس داکھرس لیتا پرابلم تھی پرابلم آتی ہے ہماری میریجز ہمارے گھروں کے اندر کلیش کیوں ہوتے ہیں کلیش اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو پرابلم کو ٹیکل کرنا نہیں آتا ہے اگر ٹیکل کرنا آتا ہوتا صحیح طریقے سے تو پرابلم کسی کو دیتا بھی نہیں ہے میں خود ہی لگوں میرا ٹائر ہے آپ ہاتھ نہیں لگائیں میں لگوں گا اور اس نے ٹیڑا میرا لگا دیا ابھی گاڑی ایسی ایسی چل گئی نیگل گئی پھر گئی نہیں میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا میرا ٹائر ہے میری گاڑی ہے میری سو جوکی ہے بولو یہشو بھسی کی ہم کسی کو ہاتھ لگانے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اگر کسی نے لگا دیا ہاتھ تو پھر نی نی آپ نے ٹھیک نہیں کیا بولو یہشو بھسی کی ہم کو پربو کے وچن سے سیکھے بولو پربو کے وچن سے سیکھے مریم نے کیا کہا اس سے جا کے پوچھو کیا کرنا ہے کیا کہا اس سے جا کر کیا کرنا ہے تو اس سے سیکھ کے جب ہم نے کام کیا تو ہماری پرابلم سولو ہو جائے گی بولو یہشو بھسی کی اسی لئے ہم کو پربو کو سب سے پہلے ہر چیز دینا ضروری ہے آج آپ کی رسک بھائی اور چندرکہ آپ کے جیون میں کیا ہے پربو کو بڑی جگہ دینی ہے اس ایسی ویف سیمیل اور شاردہ اس ایسی ویف آپ دونوں پربو کے وچن کو پکڑو کوئی بھی پرابلم ہے پہلے چھوٹی چھوٹی پرابلم سے شروع کرو کوئی بھی چیز ہے پربو کے وچن میں سب کچھ ہے یہ کوئی ایسا وچن نہیں ہے جو انشینٹ ہو گیا ہے جو ابھی ہم سے بات نہیں کرتا پربو کا وچن آج بھی ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا بولو میری سمجھ میری سمجھ against God's world تو پھر کس پھر یہاں پرابلم آ جاتی ہے اگر آج ہیرل کچھ کہہ رہی ہے اور نتین جو ہے اس چیز کو مانتا نہیں ہے اور وہ کہتی ہے دیکھو پربو کے وچن میں ایسا ہی لکھا ہے کہتا نہیں میں تو نہیں مانتا میرا میں مانوں گا تو گھڑ بڑ ہو جائے گا میں مانوں گا تو نتین چھوٹا ہو جائے گا تو کیا کبھی پرابلم سال ہوگی آجا 99% آپ یہ پرابلم میرے پاس لا بھی نہیں رہے اگر آپ یہ پرابلم میرے پاس لائیں گے یا پربو کے گھر میں لے کے آئیں گے تو اس کو solution دینے کے لیے ہم پربو سے انوگرے مانگیں گے 99% ہم چرچ آتے ہیں لیکن اپنی پرابلم گھر میں ہی لڑتے رہتے ہیں ہم چرچ میں آتے ہیں لیکن اپنی پرابلم کو solve کرنے کے لیے کبھی بھی پرمیشر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ سادہ پانی سڑنے لگتا ہے اور ہماری جو میریج ہے شادی کے دس سال کے بعد پہلے سال تو بہت اچھی دس سال کے بعد سادہ پانی اس کے بعد خراب پانی اس کے بعد سڑا ہوا پانی اور دیرے 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 سب کچھ اگدم بکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو پانچ سال کے اندر اگدم سب ختم ہو جاتا ہے سات سال میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے دس سال کے اندر separation کی بات آ جاتی ہے ابھی ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہمارے بیچ میں کچھ common نہیں ہم نے دیکھ لیا ہے دس سال کے اندر ہمارا کچھ common نہیں یا پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے جی رہے ہیں ایسا جیون چاہیے کتنے لوگوں ایسا جیون چاہیے آج پربو آپ کے جیون کو بدلنا چاہتا ہے بولو بدلنا چاہتا ہے کتنے لوگ سچ میں آج اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ آج جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن آپ جانتے ہو اور ایک compromise آ گیا ہے لائف میں ایک تھنڈا پان آ گیا ہے ایک اس کے اندر ایک casualness آ گئی ہے اس کے اندر پیار کے اندر relation کے اندر ایک ایسی بات ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اب ایک دوسرے کو دیکھ کے ایکسائٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں اگر میں رینہ کو دیکھ کے ایکسائٹ ہونا بند کر دوں اس کا مطلب مجھے اپنی گاڑی کو چیک کرنا ہے اگر میں اپنے پارٹنر کو دیکھ کے میرے کو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے میں ابھی تک رومانٹک نہیں ہوں اور ابھی تک اگر میں اس چیز کو خوشی کے ساتھ انجوائی نہیں کر رہا ہوں سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کچھ گڑھ بڑھ ہے اور سپیشلی جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو آپس میں بلکل رومانٹک نہیں ہونا چاہے گوھڑ گسے ہو جائیں گے گوھڑ گسے ہو جائیں گے گوھڑ گسے جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تھا تو انہوں نے شروع اتپتے کی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے اور وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ چھوٹے تھے اور انجوائی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی کا جیوان جیتے تھے اور پربو نے کیا سوچا تھا کہ یہ صرف دس سال ایسا کریں گے کتنے سال ایساس کریں گے بولو ہمیشہ بولو ہمیشہ میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولو ہمیشہ پیار سے دیکھو نا für die بولو ہمیشہ تھیک سے بولو ہمیشہ بولو ٹھیک سے بولو ہمیشہ 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 پیار خوصلہ صاحب بولو ہمیشہ پیار زور سے بولو ہمیشہ پیار بولو ہمیشہ پیار رمپل کچھ bھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے پیار کے بینا بولو پھر صحیح کچھ بھی نہیں ہے پیار کے بینا میرا مسیح میرا مسیح بولیے میرا مسیح میرا مسیح کیا ہے میرا مسیح میرا مسیح ہے پیار کا خدا زور سے کہیے میرا مسیح ہے پیار کا خدا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہ زمین کچھ بھی نہیں یہ آسمان کچھ بھی نہیں یہ بندگی کچھ بھی نہیں یہ سیمینار کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیمینار میں جا کے سیرسلی سیرسلی گئے آئی لب یو آئی لب یو اور سیرسلی گھر آگئے اس سیمینار کے بعد آپ کے جیون میں حل چل آجانے چاہے رومانٹک حل چل بولو رومانٹک حل چل کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک وہ باسا سادا تھنڈا جیون چھوڑ کے ایک پربو کے ساتھ ایک آنند بھرا اور آپ دونوں کے بیچ میں پیار اتنا زیادہ ہو کہ آپ کہے ہنی آئی لب یو کھانا بنانی جا کے بولا آئی لب یو کریں گے اس لیے میں نے بولا صرف کپلز آئے آپ ہر جگہ پہ ہر سمیہ پہ ایک دوسرے کو بولے آئی لاب یو آئی لاب یو سب کچھ ہٹا دو سارے گڑ بڑ ساری ٹینشن ہٹا دو اور بچے ہو گئے بچے کو لے کے گھو رہے ہیں بچے کو سنا دو ہم نے تو صرف بچوں کے لیے بچے پیدا کرنے کے لیے چاہدے گی تھے تاکہ ہمارا بانش چلے یہ کوئی رکھشہ ہے جب جائے ایسا جیون پربو نہیں چاہتے ہیں بولو یہ شو مزیگی ابھی بچے تم سنبھالو میں سنبھالو تو سنبھالو میں سنبھالو اس کے پینٹی بدل اس کے وہ بدل اس کا یہ بدل اس کا ڈیپر بدل اسی کے اندر تھک کے جاتو سر میں سو رہی ہوں وہ بچے رہے کج لگا ہوا ہے آئی لف یو پتہ ہے یہ ہے نا لف گھوم رہے پانچے لف کوش شے سارے گھوم رہے پیار کبھی جلتا نہیں سب بولو پیار کبھی جلتا نہیں ایسے کبھی جلنا نہیں آپس میں جب دونوں پیار کرتے ہو کبھی جلنے کی ضرورت نہیں تیری ساس میری ماں تیری بھابی میری بہن نے ایسا کی یہ جلن کی باتیں یہ آپس کی باتیں یہ ختم کر دیں گی یہ زہر ہے بولو یہ شو مزیگی میری فیملی اچھی ہے رینا کی فیملی بیکار ہے اور میں ہمیشہ تیرے کو دیکھ لیا نہ تیرا بھائی میرے بھائی کو دیکھ سارا دن یہی چلتا رہتا ہے اور سڈنلی اس کی بہن کی بہت اچھی نوکری لگ گئی تو دیکھو اب میرا مو جلن کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ پروو کرنا کہ میری فیملی اچھی ہے میرے تھوٹس اچھے ہیں میرے ویچار اچھے ہیں میرے سنسکار اچھے ہیں یہ بیکار کی بات ہے اب تم دونوں دو نہیں بلکہ اب ہم جو کچھ ہے ہمارا اچھا ہے بولو ہمارا بولو ہمارا ایک دوسرے کو دیکھ کے بولو ہمارا میرا اور آپ کی سوڑی بات کرو میں ایک دوسرے کو دیکھ کے بولو ہمارا بولو ہمارا بولو گھر ہمارا ہے ایمین بچے ہمارے ہیں پنکھا بولو ہمارا ہے بولو ہمارا ہے بانکھا کس کا ہے اچھے گھروں میں پرابلم سب یہ جو میں نے سنگیتہ روشن کی بات بتائی تم نے تم نے یہاں پر خرچہ کیا تھا اب میں یہاں خرچہ کروں گی تم نے وہ لیا تھا اب میں یہ ڈیوائیڈ ہو گیا دھر کیا ہو گیا اور دونوں اس طریقے سے بات کرتے ہیں اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ یہ شادی نہیں کوئی ڈیلی ہوئی ہے تمہارے کو میری ممی نے دیئے تھے ابھی تک چل رہے ہیں دیکھو یہ پینے ہوئے میرے گھر سے آیا ہے ہے نا اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں کیا دیا تھا تیری ماں نے بتا تیری ماں نے کیا دیا تھا اور تیری بہن کو انہوں نے اتنا دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا میں تو مید لیکن پھر بھی میں ہوں جو تیرے کو رکھا ہوا ہے پیار کبھی جتا نہیں اپنی بڑھائی جتا نہیں پیار ہے دھیرج پیار ہے مافی پیار ہے دھیرج بلو پیار ہے دھیرج پیار ہے مافی پیار ہے دھیرج کیا ہے پیار کیا ہے دھیرج ہے کیا ہے دھیرج جب آپ پیار کرتے ہیں دوسرے سے کیا کرنا پڑے گا دھیرج صرف ایک دوسرے سے نہیں جب آپ اپنے پریوار سے بھی پیار کرتے ہیں تو دھیرج چاہیے کیا چاہیے دھیرج ہے تحمل چاہیے پیشنس چاہیے رسٹرینٹ چاہیے اس کے اوپر لگام چاہیے کس پہ لگام چاہیے جذباتوں پہ بھی لگام چاہیے وچاروں پہ بھی لگام چاہیے سونیا نے کیا بولا اس نے مجھ کو مارنا شروع کر دیا تھا کیا کہتی وہ مجھے مارتا ہے کئی حضبن اپنی بائیف کو مارتے ہیں کیوں آپ کو کس نے حق دیا مارنے کا کون ہوتے آپ مارنے والے پربو نے اس لئے آپ کو بیوی دی کہ آپ اس کو ماریں آپ اس کو تھپڑ کس حق سے لگا سکتے ہیں آپ نے ایسا بڑا کیا کام کیا آپ اپنی بائیف کو مار رہے ہیں پربو نے آپ کو بائیف اس لئے دیا کہ آپ اس کی رکشہ کریں آپ اس کو پیار کریں آپ اس کو سنبھال کے رکھیں اگر آج تک آپ نے اپنی بائیف کو کبھی مارا ہے تو کان پکڑ لو آج اور صرف مارا صرف اپنے ہاتھوں سے نہیں آپ نے اس کو کسی بھی طریقے سے ٹانٹ کر کے تنز کر کے کیسے بھی آپ نے اپنے پریوار کے اندر آپ نے وائلنس کیا ہے آپ کو یہ حق نہیں ہے اپنی بیوی کو مارنے بولو سارے مرد لوگ بولیں مجھے اپنی وائیف کو مرد لوگ بولیں آپ توڑی ہر آپ بولیں صرف ہزبنڈ لوگ بولیں بولو سارے ہزبنڈ بولو مجھ کو اپنی وائیف کو مارنے کا حق نہیں ہے مجھے اپنی وائیف کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے مجھے اپنی وائیف کو گالی دینے کا حق نہیں ہے مجھے اپنی وائیف کے اوپر تورچر کرنے کا حق نہیں ہے بولو یہیشو مسیح کی پیار ہے دھیراج بولو پیار ہے دھیراج پیار ہے مافی سارے لیڈیز بولیں پیار ہے مافی پیار ہے مافی آپ نے ہزبنڈ کو بولو ماف کر دیا بولو اسے تو مارا بھی نہیں ابھی بولو ماف کر دیا لیڈیز جو ہے نا وہ جلدی ماف کر دیتی ہیں وہ جتنی جلدی ماف کرتی ہیں دوسرا تمہاچہ جلدی آتا رکھنے اس نے ماف کر دیا یہ بھول گئی ارے ابھی بتاتا ہوں میں کون ہو کبھی کبھی ہزبنڈز کو اچھا لگتا کہ وائیف روتی رہے ان کو لگتا یہ پروف ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اس کو رولا رولا کے چیک کریں گے اس کو رولا رولا کے اس کے پیار کی پرکشہ لیں گے وہ روتی رہے گی تو میری وائیف ہے میرے لئے رو رہی ہے میں بہت بڑا ہیرو ہوں ہاں جو بھی ہے اور وائیفز بھی جو ہے ہزبنڈز کے ساتھ جیسے میں نے کیا بولا ایک پنگا لے کے ٹھیک ہے بچوں پیار کبھی اگریسیونس غصہ لڑائی چھڑا چلا جائے گا بلو ایمین جائے گا کتنے لوگ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں آپ سے ہمارے گھر میں جھڑا نہیں ہوگا کیونکہ اچھی میریج صرف پیار کے اوپر بیزد ہوتی ہے اچھی میریج کس پر بیزد ہوتی ہے اور میں نے کیا کہا تھا کہ ہم اگر ایس پیرنٹس اگر ہم جیسے آج میں اور رینہ اگر ایک اچھا ایکزامپل نہیں پیش کریں گے آپ اچھا ایکزامپل نہیں پیش کریں گے تو آپ ہمارے بچے اس لانت کے اس کرز کے وارث ہوں گے اس شراب کو ان کو فری میں ملے گا آپ نے بچوں کے لئے چھڑا پچاس لاک پچتر لاک اور بہت سارے شراب سونے کے بہت سارے گہنے اور اتنا سارا شراب اتنی سارے کرسز چھڑے کیوں ہم نے ایسی لائف جی ہے کرس والی ہم نے بہت ہم نے تو کلیش کی حد کر دی تھی اب وہ بچے ہمارے بچے بھی کلیش کریں گے کیا ملے گا جو آپ وراثت چھڑ کے جائیں گے اگر میں نے رینہ نے صرف لڑائی کیا تو وہ ہی لڑائی ان کے بچوں کے جیون میں جائے گی یہ بھی وہ ہی کریں گے جو میں نے کیا ہے بولو ہم نہیں لڑیں گے اپنے گھر کو کلیش کا مندر نہیں پرمیشور کا مندر اپنے گھر کو ادشا کا مندر نہیں پریم کا مندر بنائے بائبل میں لکھا ہے کہ پریم ہی سب کچھ ہے آپ کی نولیج آپ کی پرائیڈ آپ کا اینگر سب کچھ چلا جائے گا لیکن پیار کبھی نہیں جانے والا ہے تو سب سے پہلے اسی چیز کو رکھو جو ہمیشہ رہنے والی ہے کیا ہے پریم بولو کیا ہے پریم بولو پریم پریم